السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ سبا شکیل امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور آج ہم پڑھنے والے ہیں علیف اور بے کی کمپلیٹ فیملی کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے بچوں کو اسے پڑھانا ہے لکھنا سکھانا ہے سمجھانا ہے نقطوں کے بارے میں تو میری ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے دیکھیں اور لاست تک جڑے رہے ہیں میرے ساتھ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں علیف سے کہ علیف کس طرح سے آپ کو اپنے بچوں کو بتانے اور دو کی لائن پر تو بچے ویسے بھی ایزلی علیف بنا لیتے ہیں اس طرح سے علیف بتانا ہے کہ لاست میں آ کر لائن ٹچ ہونا ہے اور دو کی جو ہماری لائن ہوتی ہے اسے ٹچ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے علیف لکھنا ہے لائن کے اوپر نہیں لکھنا بے بے کے نیچے ایک نقطہ بے بے کے نیچے ایک نقطہ اب ہمیں بچوں کو بے اس طرح سے بتانا ہے اگر وہ نیو ہیں بلکل فرس ٹائم رائٹ ڈاؤن کرنا سیکھ رہے ہیں اور انہیں بلکل بھی نہیں آتا تو آپ انہیں فور ڈاٹس ڈال کر اس طرح سے دے سکتے ہیں پس جوائن اس طرح سے وہ بچے دونوں ڈاٹ کو جوائن کریں گے دین پھر اس طرح سے جوائن کر لیں گے نیچے ایک نقطہ جب یہ فور ڈاٹس جوائن کر کے بچہ لکھنا سیکھ جائے تو پھر دین آپ ان کو یہ ٹو ڈاٹس دینا ہے تاکہ وہ اس طرح سے جوائن کر کے سیکھیں اور جب یہ ٹو ڈاٹس جوائن کرنا سیکھ لیں تو پھر آنلی ون ڈاٹس اس طرح سے بچوں کو یہ وڈ یہ جو بے ہیں وہ بنانے آ جائے گا تو یہ تو ہو گئی بے کی بات اب میں بات کرتی ہوں پے کے حوالے سے لائن ٹچ کر کے لکھتے ہیں نیچے تین نقطہ بے کے نیچے ایک نقطہ پے کے نیچے تین نقطے اب آپ کو اپنے بچوں کو کس طرح سے بتانا ہے جس طرح سے آپ یاد کرواتے جائیں لکھنا بھی سکھاتے جائیں یاد بھی کراتے جائیں علیف بے بے کے نیچے ایک نقطہ پے کے نیچے تین نقطے ٹھیک اسی طرح سے آپ نے جیسے آپ نے بے بتائے ہیں اسی طرح سے آپ نے پے بھی لکھنا سکھانا ہے نیچے تین نقطے کا خیال رکھنا ہے دین پھر تے تے کے اوپر دو نقطہ تے کے اوپر دو نقطہ بعض اوقات میں پڑھاتی ہوں تو اس طرح بھی بچوں کو کہتی ہوں کہ تے کے سر پر دو نقطہ تے کے اوپر دو نکھتا تے کے سر پر دو نکھتا تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے اس طرح سے شورٹ ورڈز یوز کریں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے کچھ نہ کچھ ٹیکنک یوز کریں کہ بچے وہ لفظ بھولے نہ وہ بات بھولے نہ تے سکھاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے جو اس کے اوپر چھوٹی سی توم بناتے ہیں اس کو وہ بی نہ بنایں ورنہ پھر وہ ہمیشہ بی رکھنا سکھ لیں گے آپ نے بتانا ہے کہ ون بنائیں اس کی ٹوپی کو تھوڑا سا اوپر کر کے یوں بنائیں چھوٹی سی توم بی ہرگز نہیں بتانا ہے ورنہ بچے ہمیشہ بی کی طرح ہی بناتے رہیں گے اس طرح بنانا نہیں سکھیں گے تو بتاتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی ٹوپی یوں اوپر کی طرف گھومانی ہے اب میں بات کرتی ہوں سی کے حوالے سے سی کے اوپر چار نقط تین نقط ہے سوری علیف بے بے کے نیچے ایک نقطہ بے کے نیچے تین نقطیں تے کے اوپر دو نقطہ تے کے سر پر دو نقطہ تے کے اوپر چھوٹی سی تویں سی کے اوپر تین نقطیں اب بچے ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں بے اور سے میں کہ ان کے نقطیں آگے پیچھے ڈال دیتے ہیں بے کی جگہ آپ سے بنا دیتے ہیں اور سے کی جگہ پے بنا دیتے ہیں تو اس کو بھی یاد کروانے کے لیے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا جس طرح سے ہماری پاؤں یا کسی بھی پاؤں کی جو ہے آپ نے ایکزیمپل دے دینی ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے نیچے تو اسی طریقے سے پے سے پاؤں پاؤں کے نیچے پے سے پاؤں پاؤں بھی ہمارا نیچے ہوتا ہے تو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ پے کے جو نقطیں ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں پے کے تین نقطیں کہاں ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں اس طرح سے 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 کے اوپر تین نقطیں ہوتا ہے کیونکہ پیر ہمارا نیچے ہوتا ہے پاؤں ہمارا نیچے ہوتا ہے تو پے سے پاؤں پاؤں کے نقطیں بھی نیچے آئیں گے تینوں نقطیں نیچے آئیں گے اور سے کے اوپر تین نقطیں آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو لکھنا سکھانا ہے اور جب یاد کروائیں تو اس طرح سے یاد کروائیں کہ بے کے نیچے ایک نقطہ پے پے کے نیچے تین نکھتے تے تے کے اوپر دو نکھتا تے تے کے اوپر چھوٹی تویں سے سے کے اوپر تین نکھتے اس طرح سے بار بار آپ نے ریپیٹ کروا کر سکھاتے رہنا ہے تاکہ بچے جیسے جیسے لکھیں انہیں یاد بھی رہے کہ ہاں بے لکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے ایک نکھتا آئے گا پے لکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے تین نکھتے ہوں گے سے لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر تین نقطے ہوں گے تو بچوں کو یاد بھی ہو جائے گی علیف اور بے کی کمپلیٹ فیملی امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ بھی کچھ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو بلکل آپ میرے ویڈیوز پر کمنٹ کر سکتے ہیں ایڈوائز دے سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اسی طرح کی یوسفول ویڈیو جو بچوں کے لرننگ کے لئے چاہیے ہوں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور بیک ٹو بیک میری ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ